اسلام علیکم انجیکشن رو گیم یا انجیکشن رو فیلک کے بارے میں بتاؤں گا یہ کب لگائے جاتے ہیں اور کن کو لگائے جاتے ہیں امید ہے آپ ویڈیو آخر دیکھ لیں گے پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کہ میں اس میں کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی کوئیسٹن ہے اس کو جواب دے دوں انجیکشن رو گیم یا انجیکشن رو فیلک عام طور پر جس کو لوگ جراسیم کے انجیکشن کہتے ہیں یہ کہ راسیم کے انجیکشن نہیں ہے یہ اگر کسی عورت یا ماں کی خون کی گروپ آر ایچ نیگٹیو ہو اور اس کے بچے کے خون گروپ آر ایچ پازیٹیو ہو تو عام طور پر حمل کی 28 ہفتے میں انجیکشن رو فیلک یا انجیکشن رو گیم لگائے جاتے ہیں اور حمل کی اور بچے کی پیدائش کے بعد بہتر گیمٹوں میں یہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں ماں کو تاکہ آنے والے بچوں کو مشکلات سے بچائے جا سکے اس کے علاوہ کچھ اور حالت ہے اس میں بھی انجیکشن رو گیم لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس میں اگر بچہ ضائع ہو جائے تو اس میں مختلف باتیں ہیں اگر بچہ خود بخود ضائع ہو جائے اس میں در نہ ہو اور بارہ ہفتوں سے کم ہو تو اس میں تو پھر ضرورت نہیں ہوتی رو گیم لگانے کی لیکن اگر در زیادہ ہو یا خون زیادہ بے جائے تو پھر رو گیم بے ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بچہ ضائع کیا جائے دوائیوں کی وجہ سے یا اگر این سی یا ڈین سی یا اور طریقے سے تو پھر بھی انجیکشن رو گیم لگانے کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر حمل کے دوران خون آ جائے تو پھر بھی رو گیم لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف پروسیجر کی جاتے ہیں جیسے ای سی وی ہم کہتے ہیں جب بچہ پیٹ میں الٹا ہو تو ہاتھوں کے ذریعے اس کو سیدھے کیا جاتے ہیں اس کو ای سی وی کہتے ہیں اس میں بھی انجیکشن رو گیم لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ماں کی خون کی گروپ آر ایس نیگٹیو ہو اس کے علاوہ جو اوریانک ویلس سیمپلنگ جیسے سی وی ایس کہتے ہیں یا فیٹل بلڈ سے مختلف جو پروسیجر کیا جاتے ہیں اس میں بھی امکان ہے کہ بچے کا خون گروپ ماں کے جسے میں چلا جائے تو اس دوران بھی انجیکشن رو گیم لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ انجیکشن رو گیم لگانا کیوں ضروری ہے اس بارے میں نیچے ڈیسپشن میں میں نے ویڈیوز دیئے ہیں میں بھی آپ وہ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بہت ضروری ہے یہ اس بچے کے لیے ضروری نہیں ہے یہ آنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انڈیواری بنتا ہے یہ پہلے آئیجی ایم انڈیواری بنتا ہے جو آئیجی ایم انڈیواری باستی نہیں کر سکتی ہے اس بچے کو نخواہ نہیں پوچھا سکتی ہے لیکن بعد میں یہ آئیجی ایم انڈیواری آئیجی جی باہی کچھ سکتی ہے اور آئیجی ایم انڈیواری کو پراست کر جاتی ہے اور جو دوسرا بچہ ہر وہ تھے اس کے لیے مشکلات کی سبب بن سکتے ہیں اس لئے انجیکشن روگیم یا انجیکشن روپیلک بروقت لگانی چاہیے تاکہ بچوں کو آر اچ انکیٹی بیٹی کی مشکلات سے بچائے جا سکیں اگلی ویڈن میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ